ہمارے خداون یسو کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا چھٹا باپ پہلی چھ آیات اور پھر سولہ سے اٹھارہ آیات تک ایک دن یسو نے اپنے شاکردوں سے کہا خبردار اپنے راستی کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں عجر نہ ملے گا بس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بچوا جیسے ریاکار عبادت خانوں اور کونچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دانہ ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایا ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے اور تیرا باپ جو پوشید کی میں دیکھتا ہے تجھے بتلا دے گا اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانت نہ ہونا کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بن کر کے اپنے باپ سے پوشید کی میں دعا کر اور تیرا باپ جو پوشید کی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بتلا دے گا اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانت اپنا چہرہ اداس نہ بناو کیونکہ وہ مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے لیکن جب تو روزہ رکھے سر پر تیل لگا اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشید کی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اور تیرا باپ جو پوشید کی میں دیکھتا ہے تجھے بتلا دے گا پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو مسیح یسو نے اپنے باس میں لوگوں کو یہ حیدائی دی کہ خبردار رہو دکھاوے کے لیے نیکی نہ کرو خرات دیتے وقت تر ہی نہ بجاؤ جیسا کہ ریاکار کرتے ہیں یوں مسیح یسو نے ظاہر کیا کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف تھے جو مذہبی ہونے کا دکھاوہ کرتے تھے لہٰذا ہم جب خرات دیتے ہیں تو ہمیں یہ بات دوسروں پر ظاہر نہیں کرنی شاہیے پھر مسیح یسو نے کہا کہ جب دعا کرو تو ریاکاروں کی طرح دعا نہ کرو کیونکہ وہ عبادت خانوں اور چوکوں میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اس کی وجہے مسیح یسو نے کہا کہ مگر جب تو دعا کرے تو اپنے کمرے میں شار دروازہ بن کر اور اپنے آسمانی باپ سے دعا کر جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا پھر تمہارا باپ جو سب کچھ دیکھتا ہے تجھے آجر دے گا مسیح یسو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں دوسروں کے سامنے دعا نہیں کرنے شاہیے بلکہ مسیح یسو خود بھی دوسروں کے سامنے دعا کرتے ہیں البتہ انہوں نے ایسی دعاوں کو غلط کہا جو دوسروں کو متاثر کرنے یا ان سے داد حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہے دعا عبادت کا بات ترین مقام ہے حقیقی دعا میں انسان اپنے باطن کو خدا کی روشنے میں پورے طور پر ظاہر کر دیتی ہے مسیح نے دعا مانگنے کا طریقہ بیان کیا اس نے کہا کہ کسی بسیدہ جگہ میں جاؤ اور دنیاوی خیالات کو اپنے دل سے نکان دو غیر کموں کی طرح بے فائدہ اور لمبی لمبی دعایں نہ مانگو اور نہ ہی ایک ہی بات کو بار بار دہراؤ مسیح نے ہمیں دعا کا نمونہ دیا تاکہ ہم سیکھیں کہ ایک دعا کو انسان کا خدا اور انسان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے دعا مختصر، سادہ، عالمگیر اور رخانی ہونے چاہیے اس میں چھے درخواستیں ہیں تین خدا اور تین انسان کے لئے موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا